پاک فضائیہ جس کی حالیہ مثال پاکستان اور عراق کے درمیان ہونے والا ایک ارب اسی کروڑ ڈالر کا معاہدہ ہے جس کے تحت عراق پاکستان سے بارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنے جا رہا ہے اس معاہدے نے بھارتی حکومت فوج اور میڈیا کو حواس باختہ کر رکھا ہے اگر بھارت کے اپنے لڑا کا تیارے تیجس کا موازنہ پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ کیا جائے تو بھارتی فضائیہ کی پریشانی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی جنگی ماہرین کا کہنا ہے پاکستان کے جی ایف لڑا کا تیارے ایف سولا فیلکن کے جیسے ہی حل کے وزن کے ہیں اور اسی کی طرح ہر قسم کے موسم میں زمین اور ہوا میں نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں تیجس ابھی تک کسی جنگی میدان میں بھی کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکا نہ بھارتی ایر فورس کے سوا دنیا کے کسی ملک کی فضائیہ نے اسے خریدنے کا رسک لیا ہے وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ بھارت کے مک ٹوئنٹی ون کی طرح تیجس کے بارے میں بھی ڈر یہ ہے کہ یہ بھی ایک اڑتا ہوا جدید تابوت ہے جیسل میر والے فضائی حادثے نے ان خطچات کو مزید تقویت دی ہے دونوں جنگی تیارے تیجس اور جی ایف سیونٹین طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے آراستہ ہیں تیجس کی طرح ہی جی ایف سیونٹین تیارے میں اپنے اہداف کو لوگ کر کے نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے یعنی ٹھیک اپنے نشانے پر ہٹ کرنا اور اس حوالے سے چین اور پاکستان کی ایکیوریسی دونوں میں فرق شراکت سے تیار کردہ جی ایف سیونٹین بہت آگے دکھائی دیتا ہے ایک طرف عراق سمیت پانچ ممالک پاکستان سے جی ایف سیونٹین تیارے خرید چکے ہیں تو دوسری طرف بھارتی لڑا کا تیاروں تیجس کو بطور ٹرینر تیارے خریدنے کے لیے بھی دنیا کا کوئی ملک تیار نہیں ہو رہا چند برس قبل ملائشیا نے تیجس کی خریداری کے لیے بھارت سے جاری مذاکرات کو ختم کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے ٹرینر لڑا کا تیارے ایف اے ففٹی کی خریداری کا معاہدہ کر لیا جس سے بھارتیوں کی بہت سبکی ہوئی کہ جو تیجس کو اسرائیلی اور بھارتی ٹکنالوجی کے اشتراک کا شہکار قرار دیتے ہوئے یعنی کاغذات کی حد تک 4.5 جنریشن کا لڑا کا تیارہ ثابت کرنے پر مصر ہے بھارتی ریاست راجستان کے ظلہ جیسل میر میں حال ہی میں ایک ہندوستانی پائلٹ نے انتہائی غیر پیشاورانہ انداز میں افرا تفریق کے ساتھ فل فنکشنل تیجس تیارے سے ایجیکٹ کیا اور اپنے تیارے کو آبادی پر گرا دیا اس واقعے نے بھی تیجس کی عالمی مارکٹ پر بہت منفی اثر ڈالا ہے جو پہلے ہی کچھ اچھی نہیں تھی تیجس نے اپنی پہلی پرواز سن 2001 میں کی جبکہ جی ایف سیونٹین کی پہلی پرواز سن 2004 میں ہوئی پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے مختصر عرصے میں عالمی مارکٹ میں اپنی جگہ بنا لی اور پہلی پرواز کے ایک اشرے بعد ہی دنیا بھر میں ہونے والے ائر شوز میں حیران کن کارکردگی دکھاتے ہوئے عالمی مارکٹ میں مقام کے خریدار بھی بنا لی دہشتگردی کے خلاف آپریشنز ہوں یا ایل او سی پر پاک بھارت فضائی جھڑپیں جی ایف سیونٹین کی ایک قابل فخر فل آپریشنل وار ہسٹری بھی ہے پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر کے عراق کے خامیاب دورے پر دنیا بھر کی نظریں ہیں اور عالمی میڈیا میں یہ تفسریں جاری ہیں کہ پاک فضائیہ نے مختصر عرصے میں ٹرینرز اور لڑاکہ تیاروں کی عالمی مارکٹ میں اچھی ساکھ بنا لی ہے بھارتی فضائیہ بھی حسرت بڑی نگاہوں سے اس وزٹ کو دیکھتی رہی کیونکہ خود بھارت بھی کچھ عرصہ قبل تک تیجس تیاروں کی عراق کو فروخت کے لیے مذاکرات کرتا رہا ہے لیکن یہاں بھی اسے جنوبی کوریا کے ہاتھوں ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور عراقی فضائیہ نے بھارتی لڑاکہ تیارے تیجس کو رد کر کے جنوبی کوریا سے چوبیس ٹی ففٹی لڑاکہ تیاروں کی خریداری کا معاہدہ کر لیا تھا اگر کبھی جی ایف سیونٹین تھنڈر اور بھارتی تیجس آمنے سامنے آگئے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہاں بھی ہمیشہ کی طرح رسوائی ہی بھارت کا مقدر بنے گی انشاءاللہ موسیقی موسیقی